اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا نسخہ جو ہے براہ بہترین اور باکمال نسخہ ہے ایک نسخے صحیح اللہ کریم نے آپ کو بارہ سے پندرہ مرضوں میں شفاہ تا فرما دنی ہے میرے بھائیو وہ لوگ جن کا پھورے پنسی کا مسئلہ ہے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے ڈکار آتے ہیں بواسیر کا مسئلہ ہے جسم میں خارش رہتی ہے پیچس لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پیٹ میں درد رہتا ہے خون خراب ہے آپ کا یوروکیسٹ کا مسئلہ ہے ورن کا مسئلہ ہے اور میدہ کمزور ہے بوک نہیں لگتی تو میرے بھائیو ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے لیے ایک نسخہ ہے ایسا کامیاب نسخہ ہے کہ آپ نے اس نسخے کو بنانا ہے بنانے کے بعد اس کا جو استعمال ہے وہ آپ نے کیسا کرنا ہے میں آپ کو نسخے کے بعد بتاتا آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو تولے گندک آملہ سار لینی ہے دو تولے آپ نے پدینہ لینی ہے خوشک صاف کی یوا مٹی ذرا سی بھی نہ اس میں ہو چار تولے آپ نے اجوین لینی ہے یہ تینوں چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے صفوف بنانے کے بعد پھر بھی آپ نے چھان لینا ہے تاکہ کوئی چیز کوئی ذرا موٹا نہ رہ جائے گندک آملہ سار کا کوئی ذرا موٹا نہ رہ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے وہ صفوف جو ہے شیشی میں پیہ کر لینا ہے صبح ادپہر شام کھانے سے پہلے یا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ یہ لیں صرف پندرہ دن آپ استعمال کر لیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض جتنے بھی ہیں جو جو مرضے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور جن لوگوں کو یہ مرضے ہیں ایک مرتبہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفاعتہ فرمائے گا دوائی صبح ادپہر شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے آپ نے بادی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے ہر قسم کے گوشت سے آپ نے پرہیز کرنا ہے صرف دیسی مرگی اور مچھل کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفاعتہ فرمائے گا ہمیں صرف اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کریم نے چنا ہے اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے اور اللہ کریم نے ہمیں پسند فرما کر یہاں پر جس منصب پر بٹھا دیا ہے آپ کی خدمت کے لیے تو آپ سے ہمیں صرف ایک چیز چاہیے بھائیو اگر کسی بھی نسخے سے آپ کو اللہ کریم شفاعتہ فرما دیں تو اس شفاعت کو اپنے گھر میں ہی نہ رکھیں اپنے عزیز و قارب میں اپنے دوستوں میں اپنے محلے میں اپنے ملنے والوں میں اس نسخے کو بنا کر فری اللہ رسول کی رضا کے لیے تقسیم کریں ایک بات یا رکھیے گا جب کوئی انسان اللہ کا وندہ تقلیف میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی اتنے قریب ہوتا ہے کہ جب اس کو شفا ملتی ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کی دعائیں بھی آپ کو لگتی ہیں تو میری آپ سے یہی دعا ہے اتجاہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہی ایک وقت ہے کہ آپ انسانیت کے خدمت کریں لوگوں کے خدمت کریں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور فائدہ آپ اس وقت میں پہنچائیں جس وقت انہیں تقلیف ہے جس وقت انہیں اس تقلیف میں کسی کی ضرورت ہے جس وقت انہیں کسی مصیبت کسی پریشانی میں اللہ کے بعد کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو آ کر اس کو یہ کہے کہ بائی جان یہ دوائی لیں اور کھائیں اور میرے لیے دعا کریں تو پھر دیکھیں کہ جب اس بندے کو شفاہ ہوگی تو دل سے دعائیں نکلیں گی اور اللہ کریم آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا یہ ایک اس بندے کی دعا ہے جو اس تقلیف میں ہے پریشانی میں ہے مصیبت میں ہے تو میرے بائیوں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ کریم آپ کے سارے کام اپنے ذمہ لے کر آپ کو خوشحال کر دے گا اللہ ہمیں اور آپ کو لوگوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تو تحقیق اطاف کرمائے اللہ حافظ